السلام علیکم جیسا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو بتا ہے کہ پاکستان اور سریلنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے جس کا پہلا دن اختتام پذیر ہو چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کہ آج پہلے دن ہوا کیا ہے مطلب سے کہ کن کھلانے کو کھلائے گیا کن کو کھلانا چاہیے تھا پاکستان ٹیم کی بیٹنگ کیسی رہی اور پاکستان کی بولنگ کیسی رہی فواد علم اور بابر عظم سے کافی زیادہ محبت رکھنے والی اس ویڈیو کو لائک کریں گے اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا اور سات گھنٹی کے علامت کو بھی ضرور کلک کیجئے گے تاکہ آپ کو ایسی کھی زبردست قسم کے ویڈیوز آپ کی موبائل کے سکرین پر آپ کو سب سے پہرے ملتی رہیں تو بینہ کسی دری کے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے گئے جی تو جناب جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ کراچی کی نیشنل سریڈیا میں بہت زبردست قسم کا تاریخی ٹیسٹ میچ شروع ہو چکا ہے جس کا پہلا دن بھی اقتطام پذیر ہو چکا ہے اور کیا کمال دھمال کا آج پہلا دن ہمیں دیکھنے کو ملا دونوں ٹیمز کی کافی اچھی ویسے پرفارمنس رکھی گیا لیکن پاکستان کی اتنی خاصی اچھی پرفارمنس ہمیں بلکل بھی نہیں دیکھنے کو ملی گیا جہاں ایک طرح پاکستانی سیلیکشن پر کافی زیادہ سوالات اٹھایا جا رہے ہیں کہ آخر کس وجہ سے آج فواد علم کو موقع نہیں دے گئے تو ویسے میں نے آپ کو دو تین دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فواد علم کو نہیں کھلایا جا گیا یہ کہ پاکستان ٹیم میں تبدیلی ہوگی اور اسمان کنشنواری کے جگہ پر آپ کو یاسر شاہی دیکھنے کو ملیں گے چونکہ خبریں ہی کچھ ایسی سامنے آ رہی تھے تو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا پاکستان ٹیم میں مزید تبدیلیاں ہو سکتی ہیں مطلب سے یہ کہ فواد علم کے واپسی کے حوالے سے کافی زیادہ لوگ کہہ رہے تھے معمول لگ کر لوگ کافی زیادہ کہہ رہے تھے شان مسود کا کافی زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شان مسود کو نہیں کھلایا گیا بہت میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بھئی کھلایا جائے گا چونکہ خبریں ہی کچھ سامنے آر کی تھی ایسی کی چیتو جناب اگر ہم دوسرے ٹیسٹمنٹس کی بات کرتے گیا تو پاکستان کرکے ٹیم کے کیپٹن ازرالی صاحب نے ٹاوس چیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ میرے سب سے شروع میں تو کافی اچھا سابق نہیں ہوا کیونکہ دونوں ہی کلاری پاکستان کے ایک تو اپنر جناب پاکستان کے دوسرے کیپٹن صاحب دونوں ہی جلدی آؤٹ ہو گیا تو ساری زیمہ داریاں پڑی پاکستان کے میڈل آرڈر پھل اور میڈل آرڈر میں کون تھے بابر آسم اور آبیدلی اگر ہم پاکستان کرکے ٹیم کی بیٹنگ کی بات کرتے گیا تو پہلے انکس میں شان مسود نے پانچ رند سکور کیا پندرہ گینو کا سامنے کی ایک چوکہ لگانے میں کامیاب اتلانتیس کا سٹرائک ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ان کو ویشاوہ فرنڈیڈو نے آؤٹ کیا اگر ہم آبیدلی کی بات کرتے گیا جو کہ انفرم چڑھے کی گیا کافی اچھی پرفارمیس ان کی چڑھے کی 66 گند پر 38 رند برانے میں کامیاب ہوئے سات چوکے لگائے ایک سبردست قسم کا چکہ بھی ان کا دیکھنے کو ملا ستاونک ان کا سٹرائک ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا لاہیرو کمارا نے ان کو آؤٹ کیا جبکہ ازرڑی کی بات کرتے گیا تو انڈے پہ آؤٹ ہوگے زیرو پہ آؤٹ ہوئے دو گینو پر سامنا کیا ان کو بھی ویشاوہ فرنڈیڈو نے بول کیا اگر ہم بات کرتے ہیں مبابر آزم صاحب کی تو بہت ہی کلیسی انڈیڈو نے کھلی سپر انڈیڈز کے لیے بہت آؤٹ سٹرائنڈگ بیٹنگ کرنے میں مزاہرہ کیا 96 گند پر سات رنج بنا کر یہ آؤٹ ہوئے آٹ چوکے لگائے ایک چکا لگانے میں کامیاب ہوئے بہت سٹرائک ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ان کو لاسیت نے آؤٹ کیا سٹرمپ کیا ڈکویلہ نے اگر ہم سچے فیک کی بات کرتے ہیں تو ان کے بھی کافی آؤٹ سٹرائنڈنگ بیٹنگ ہمیں دیکھنے کو ملیا بہت سپر بیٹنگ کا مزاہرہ کیا ویسے سچے فیک نے اہن تک ڈٹے رہے بہت سپر بیٹنگ کرنے بھی مزاہرہ کیا تریسے ٹرن سکور کی ہے 128 گندوں کا سامنا کیا چھ چوکے لگانے میں کامیاب ہوئے پچاس کا سٹرائک ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ان کو لاکیرو کمارا نے آؤٹ کیا کیچ ویشاوہ فرنڈیڈو کے ہاتھوں میں گیا اگر ہم ہارے سویل کی بات کرتے ہیں تو ہارے سویل صاحب نے نو رنز بنائے تیس کندوں کا سامنا کی ایک چھکا لگایا تیس کا سٹرائک ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ان کو بھی لاسٹ نے آؤٹ کیا جو کہ آج ڈیبیو کرنے چاہ رہے تھا ان کو الپوڈیو آؤٹ کیا گیا اگر ہم محمد ریزوان کی بات کرتے ہیں جو کہ پاکستین کی وکٹ کیپر ہیں انہوں نے دو کینو پر چار رنز سکور کیے ایک چھکا لگانہ میں کامیابے دو سوز کا سٹرائک ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ان کو لاہیرو کمارا نے بول کیا اگر ہم یاسری شاہ صاحب کی بات کرتے گئے تو شاہ صاحب نے انڈے پہ ہی آج اپنی کننگز اختتام پذیر کروائی مطلب سے کہ انڈے پہ آؤٹ ہو گیا اور لاہیرو کمارا نے ان کو ایبلیو بلے آؤٹ کیا اگر ہم محمد عباس کی بات کرتے گئے اگر ہم شاہ صاحب نے انڈے پہ پانچ رنز سکور کی ایک چوکا لگانہ میں کامیابے پچپن کا سٹرائک ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ان کو بھی لاسیت ناؤٹ کی بات کرتے گئے اگر ہم نسیم صاحب کی بات کرتے گئے ایک گن پر ایک رنز بنا کر اسی طرح پاکستان کے پوری ٹیم 69.3 اوورس میں دس وکٹ کے نقصان پر 191 رنز بنایا میں کامیابے پاکستان کے پوری ٹیم آل اوٹ ہو گئی اگر ہم یہاں پر بولرز کی بات کرتے ہیں لنگن کی تو لنگن ٹیم کے بولرز فرنیڈو نے تیرہ اوور کرائے تین اوور میڈن کرائے 31 رنز دیئے دو کھلانے کو اٹھ کیا لاہی رو کمارا کی بات کرتے ہیں جنہوں نے آج آؤٹسٹائنڈنگ بولنگ کا مظہرہ کیا اٹھارہ اوور کرائے پانچ سور میڈن کرائے انچارس رنز دیئے چار کھلانے کو اٹھ کیا اگر ہم کرون رتنے کی بات کرتے ہیں تو لنگن ایک اوور کرائے 11 رنز دیئے کسی کھلانے کو اٹھ نہیں کیا لاسٹ کی بات کرتے ہیں تو لنگن بیس پوائنٹ تین اوور کرائے آج یہ پہلا میچ کے دکھے تھے تین اوور میڈن کرائے 71 رنز دیئے چار کھلانے کو اٹھ کیا اگر ہم دلوران پریڑا کی بات کرتے ہیں تو پریڑا ساپ نے سات اوور کرائے 23 رنز دیئے کسی کھلانے کو اٹھ نہیں کیا اگر ہم یہاں پر فال آف وکٹ کی بات کرتے گئے تو پہلے وکٹ 10 کی سکور پر دوسری وکٹ 10 کی سکور پر تیسری وکٹ 65 کی سکور پر چوتھے وکٹ 127 کی سکور پر پانچی وکٹ 116 کی سکور پر چھٹی وکٹ 112 کی سکور پر ساتھویں وکٹ 112 کی سکور پر آٹھویں وکٹ 189 کی سکور پر نویں وکٹ 185 کی سکور پر جبکہ دسویں اور آخری وکٹ بھی 191 کی سکور پر گری پہلے آوٹ انوڑے کلاڑی اگر ہم پاکستان کے بات کرتے گئے تو ش محمد ریجوان ساتھویں یاسر شاہ آٹھویں محمد عباس نوے اسر شفیق دسویں شاہین شافری تھی تو پاکستان کے کچھ اوٹ یا نور لے کھلاڑی ایسے کی تھی پاکستان ٹیم کی سیلیکشن پر کافی زیادہ تنقید کی چاہ رکھی گیا ہے کیا قرار اس ویل کو کیوں باہر باہر موقع دیا چاہ رہا ہے مطلب سے کہ آپ لوگ کے سامنے کی گیا ہے اسٹریلیا کے خلاف ان کی اندہی گھٹیا پرفارمیس دیکھنے کو ملی تھی ٹھیک ہے بہت بڑیا پل رہے ہیں لیکن اب کے باہر فواد علم کی جگہ بنتی تھی کیوں نہ فواد علم کو ٹرائی کیا جا سکتا تھا کیونکہ ان کی پرفارمیس بہت اوٹسٹیننگ چڑھ رکھی گیا ہے جبکہ اگر ہم دوسری طرف پاکستان کے آر انڈر ہاریس ویل کی طرف دیکھتے گئے تو ان کی اتنی اچھی خاصی پرفارمیس ہمیں ریسن ٹائم میں بلکل بھی نہیں دیکھنے کو میں دیکھتے گئے اسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سریز میں بھی وہ نکام رکھیں ایمین وہ اسیرہ لنک خاصی پرفارمیس کا مظہرہ کر رکھی گیا تو مطلب سے کہ پہلے ایننگز میں پاکستان ٹیم تو 191 کے سکور پر آل اوٹ ہو گیا اب لنگن ٹیم کے سکور کی بات کرتے گیا تو لنگن ٹیم نے شروع میں کافی اچھے سٹارٹ لیا تھا بٹ آخر میں پاکستانی بولرز کی بھی کافی اچھے سی پرفارمیس ہمیں دیکھنے کو ملی اشاڑہ فرنیڈو کی بات کرتے گیا تو انیس سکینوں پر چار رنس بنا کر جیا اوٹوئے شاہین چافریدین ان کو اوٹ کیا کیچ محمد ریزوان کی ہاتھوں میں گیا اگر ہم ڈیموت کرونا رتنے کی بات کرتے گیا جو کہ کیپٹن بھی گیا لنگن ٹیم کے انہوں نے 42 کے انہوں پر 25 رنس سکور کی ہے چار چوکے لگانے میں کامیاب ہوئے انسٹس کا سٹائک ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ان کو بلڈ کیا محمد عباس نے اگر ہم کاؤسل مینڈیس کی بات کرتے گیا تو مینڈیس صاحب نے 27 کے انہوں پر 13 رنس سکور کی ایک چوکہ لگانے میں کامیاب ہوئے محمد عباس نے ان کو اٹھ کی کیا کیچ آر اسویل کیا تمہیں گیا اگر ہم اینجلوی میتھوز کی بات کرتے گیا جو کہ نارٹوٹ ہے سٹیل بیٹنگ کرتے گیا جنہوں نے 16 کے انہوں پر 8 رنس بنا رکے ہیں ایک چوکہ بھی لگا چکے گیا جبکہ لاسٹس جو کہ پہلا میچ کرتے گیا دس کے انہوں پر 3 رنس بنا کر یہ بھی سٹیل کریس پر موجود ہے ابھی جن کی بیٹنگ آ رہی ہے ان کی لانے کے بات کرتے گیا تو ان میں دینیس چندی مل دھنجائیہ ڈیسلوہ نیروشنڈکویلا د ابھی بھی لنگکن ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ پہ موجود ہیں اگر ہم پاکستانی بولرز کی بات کرتے گیا تو آج یاسری شاہ کو احران کن طور پر یوز ہی نہیں کیا گیا شہین چاپریدی نے 6 آور کرائے 2 آور میڈین 18 نزدی ایک کلالی کو اٹھ کیا محمد دباس کی بات کرتے گیا تو انہیں 8 آور کرائے 3 آور میڈین کرائے 21 رنڈی دو کلالی کو اٹھ کیا نصیم چاہ کی بات کرتے گیا تو شاہ صاحب نے 5 آور کرائے 19 رنڈی کسی کلالی کو اٹھ پر گری پہلے آوٹ انہوں نے کھلاڑی اوشاوڈا فرنیڈو دوسرے کرونہ رتنے تیسرے کاؤسل مینڈیس کچھ اس طرح کی کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی فال آف وکڑ اس سے پہلے پاکستان گر کے ٹیم کے کیپٹن ازرڑی صاحب نے ٹاکس چیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اگر ہم پاکستانی پلائنگ لیون کی بات کرتے ہیں تو پاکستان ٹیم میں ایک دبدیلی کی گئی تھی اسمان کرچنواری کے جگہ پر یاسر شاہ کو پاکستان ٹیم میں لائے گیا تھا جبکہ لنگکن ٹیم کے بات کرتے ہیں تو یہاں پر لسٹ کی واپسی ویتن کو پہلا میچ آج کے لائے گیا کن کے جگہ پر رجیتہ کے جگہ پر بلکل سے سنگی گیا اگر ہم پاکستان کی پلائنگ لیون کی بات کرتے ہیں تو شان مسود، آبید علی، عزر علی، بابر آزم، حریص سگیل، عصد صفیق، محمد رزوان، یاسر شاہ، محمد دپاس، نسیم شاہ، شہن سافری تھی اگر ہم لنگک پاکستان ٹیم کی پلائنگ لیون کی بات کرتے ہیں تو ڈیموت کرونا رتنے، اشاڑا فرنیڈو، کاؤسل مینڈیس، اینجلیو میتھیوز، دینیش چندیبل، ڈنجائیہ ڈیسلوہ، نیروشن ڈکویلا، دلوران پریرہ، لاست، وشاوا فرنیڈو، لاگیرو، کمارا جن کی بہت یا اوٹس ٹائننگ آج میں بولنگ دیکھنے کو ملی گا مطلب سے کہ کراچی نیشنل سٹریڈیا میں میچز جاری گیا اور آپ بھی جا جا کر دیکھیں آج ویسے کراڈ بہت کم تھا تو یار جا کر جا کر دیکھیں جو کراچی سے لوگ دیکھ رہنا تو یا کر ضرور سے آپ نے ان میچز کو انجوائے کرنا ہے بلکل فری ہے یار کوئی ٹکٹس وغیرہ نہیں ہے اور فواد علم کے ساتھ زیادتیاں جو ہو رہی ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے کیا مطلب سے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے بیٹ ایسا ہی کیا جا رہا ہے فواد علم کے ساتھ اگر ان کو آپ نہیں کرانا چاہتے تھے پاکستانی پلائنگ لیون کا خصہ نہیں بنانا چاہتے تھ تو اس سے بہتر یہی تھا کہ آپ ان کو سکوارڈ میں کی شامل نہ کرتے اگر آپ نے سکوارڈ میں شامل کیا ہے تو صرف آپ کو ان سے پانی نہیں کھلانے کو پلوا سکتے ہیں مطلب یہ کہ وہ بچارہ جونئرز کو پانی جا کے پلارہا تھا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا یار پھر بھی جیسا بھی ہوتا ہے پاکستان کے ایک بہت اچھا سٹار ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو پانی جانے پلوانا مطلب یہ کہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ آج ان کے ساتھ سلو کیا گیا ہے پانچھے سال سال سے تقریباً وہ اچھی پرفائرمس کا مزہرہ کر دکھا گیا ہے ایمن ٹاپ سکورر ہے آپ کا ٹوم کلاری ہے دومیسٹک میں سپر ڈوپر پرفائرمس گروڈیس پرفائرمس ان کی دیکھنے کو مٹے گی ہے تو میرے سب سے بہت بڑی زیادتیں کر دے گی ہے فوات علم کے ساتھ اگر ہم ان کو سکوارڈ میں شامل کرنا چاہتے تھے تو ان کو پلائنگ 11 کا بھی حصہ بناتے آج ویسے کروڈ اتنا خاص نہیں ہے میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں ل لیکن پھر بھی بہت زیادہ لوگ موجود تھے الحمدللہ تو آپ جا کر ضرور دیکھیں گا میں آج کو بلکل آسانی کے ساتھ انجواہ کیجئے گا فری بلکل یار کوئی ٹکٹس وغیرہ نہیں گیا اگر آپ موبائل کی سکرین پر دیکھ رکن چاہتے ہیں تو ایک ویڈیو میں نے الگ سے بنا رکھی گیا آپ اس ویڈیو کو میرے ویڈیو سیکچن کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ مجھے انسٹیگرام فیس بک ٹوٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں سب کے لنکس آپ کو مل جائے گے نیچے ڈسکرپشن پر امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھے گا اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان آئر میں پہندہ بات اللہ حافظ ہو ناصر